ہلو ایفری وان ویلکم ٹو ایڈوکیشن آئی کیو تو ڈیلی کے ہم لوگ جو امپورٹن ورڈ میننگ کرتے ہیں ہندو ایڈیٹوریل آرٹیکل کے ان کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ نوٹ بک پہ ان کو نوٹ کرنا سٹارٹ کر دیجئے اور ڈیلی ان کو فالو کیا کرو تب ہی آپ کی جو وکیبلری ہے وہ امپروو ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ویڈیو فرسٹ ہمارا ورڈ میننگ ہے پرویسیف پرویسیف کا مطلب ہوتا ہے سپریڈنگ واست کوئی چیز پرسارت ہو جانا آل اوور کسی چیز کی اپیرنس جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں پرویسیف پرسارت ہو جانے والا نیکس جو ہمارا سیکنڈ ایمپورٹن ورڈ میننگ ہے وہ ہے ملیز ملیز کا مطلب ہوتا ہے انگزائیٹی انہاپی فیلنگ پریشانی ہونا بیچینی ہونا اس کو ہم بولتے ہیں ملیز نیکس جو ہمارا تھرڈ ایمپورٹن ورڈ میننگ ہے وہ ہے ڈانٹنگ ڈانٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ڈیفکلٹ یعنی کہ جس کو ہم ہندی میں بولتے ہیں کٹھن نیکس جو ہمارا فورت ایمپورٹن ورڈ میننگ ہے وہ ہے ایکسینچوئیٹیڈ ایکسینچوئیٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے to emphasize something or make something easier to notice کسی چیز کو emphasize کرنا مہتف ڈالنا کسی چیز کو more اور زیادہ noticeable بنانا اس کو ہم بولتے ہیں ایکسینچوئیٹیڈ نیکس جو ہمارا لاسٹ فیفت ایمپورٹن ورڈ میننگ ہے وہ ہے کنکوکٹ کنکوکٹ کا مطلب ہوتا ہے to invent an excuse کوئی چیز پر بہانہ بنانا اس کو ہم بولتے ہیں کنکوکٹ اور کل میں نے آپ کو ایک ورڈ میننگ کر آیا تھا آپ کو اس کا آنسر جو ہے مجھے بتانا ہے اور وہ ہے بل ورک آپ کو بتانا ہے بل ورک کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے بات کی فائف ایمپورٹن ورڈ میننگ کی ہندو ایڈیٹوریل آرٹیکل کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر دینا تاکہ جب بھی نیا ویڈیو آیا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اور ٹیلیگرام لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اس کو بھی سبسکرائب کر دینا اور انسٹاگرام پر بھی ہم اس کو شیئر کرتے ہیں آپ وہاں پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں انسٹاگرام آئی ڈی ہے ہماری ایڈوکیشن آئیکیو کے نام پر تھانک یو